ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا دنگل ہم لوگوں کے ہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل کشتی لڑی جاتی ہے دنگل ہو رہا ہے دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں دیکھنے لگے دنگل اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے پیدا ہو گئے نا خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے ہیں ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں گھوسے ہو سے مکہ اککے مارتے ہیں تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ کوئی ہارتے ہی نہیں تھا کبھی تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس نے جو دیکھا محمد ابن عبداللہ تو اس نے چیلنج کر دیا اس نے ایسی کہا اے محمد ادھر آؤ آؤ تم بھی آ جاؤ تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے اللہ پر تو آؤ نا لڑ لو آپ نے کہا رکانہ میں لڑ میں نہیں آیا میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا اے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پڑک دو اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو تو آپ نے کہا نہیں میں لڑ میں نہیں آیا جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا تو آپ چلے گئے اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو آپ آگے پڑ گئے یہ کتنی بڑی بہادری تھی اور کوئی مولانا جرجیس کے سامنے کھڑے ہو کہ کہتے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں کوئی ہے کوئی مقابلہ ہے اللہ کے رسول چلے گئے ہاتھ ملایا شروع ہو گیا معاملہ دیکھو رکانہ اپنی بات سے پلڑنا نہیں ارے زبان ہوتی ہے مرد کی دیدی دیدی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بلا پتھلا آدمی ایک جھٹکے میں گرا دوں گا اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ ربی وربوک اللہ زاد المعاد میں پڑھی اللہ میں اپنے قیم نے یہ نکل کیا یہ دعا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے ربی وربوک اللہ جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے یہ کہے کر آپ نے کشتی شروع کر دی اور آنن فانن میں یگوائے گا آپ نے اس کو ایسا پچھاڑا کی وہ چاروں خانے چٹ پڑا ہے دنگ رہ گئے لوگ ہیں پتھلا دبلہ انسان اتنے بڑے پہلوان کو روکانہ اڑتا اور کہتا ہے میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے محمد نے ایسے موقع پر مجھے داؤں مارا جب میرا پیر فسل گیا تھا میں محمد کے داؤں سے نہیں گرا اپنے پیر فسلنے سے میں گر گیا جو ریفری ہوتا ہے جج جو ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہار گیا کون جیت گیا اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو پیر فسلتے ہوئے نہیں دیکھا محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نہیں ساتھ اگر اس کا پیر فسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں آئے روکانہ اگر تیرا پیر فسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے بہادر ہو تو ایسا اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا ہے کہ تو دوبارہ لڑ لے اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یدم اس کو پھر شکست دے دی اس کو گرا دیا فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے روکانہ سے کہا گیا آئے روکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہارا نہیں ہوں کہا پھر کیا بات ہے کہ میں کہوں گا تو تم غلط مان ہوگے محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا ویسے آپ کی مرضی جج نے کہا نہیں یہ کچھ تھی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا آئے روکانہ اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے اس کچھتی کو بھی ریجیک کر دیتے ہیں تو تیسری بار لڑ لے آہ تیسری بار بھی ہم کچھتی لڑ لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے اور تمہارے درمیان آخری ہوگی اس کے بعد آگ تمہاری چھپکے یا میری پہر تمہارا فسلے یا میرا اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا کہاں ٹھیک ہے تیسری بار بھی کچھتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ گھوٹھا کر پڑک دیا رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں اے وارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں اے وارڈ لایا جا رہا ہے اس زمانے میں جو ٹروفی دی جاتی تھی جیتنے والے کو چیمپین کی ڈسٹرک چیمپین کی وہ ٹروفی بڑی مہمیت رکھتی تھی وہ ٹروفی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے لیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تک اگر تم مجھے اٹھا کر پڑک دوگے تو میں اسلام قبول کرلوں گا مجھے اس ٹروفی کی ضرورت نہیں ہے بھرے عمج میں میں تم کلمہ پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ابن عبداللہ و رسولہ اے رکانہ تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لئے سب سے بڑا عوائد ہوگا رکانہ مسکر آگر کہتا ہے اے محمد ٹروفی اٹھا اور چلتا بن تُو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا ارے میں تو اب تک دھوگے ہی سے جیتنا آیا اور آج بھی دھوگے سے جیتنا چاہتا تھا لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی پٹکا اور میں نے کہا میرا پیر فزل گیا تھا قصہ میں مجھے اپنے لادو منات کی میرا پیر نہیں فزلاتا میں تو جھوٹ بولا تھا آئے محمد ابن عبداللہ دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی وہ بھی جھوٹ تھا اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہارو جیت کی آخری شکل ہوگی میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا آئے محمد ٹروفی لےو چل آج میری چیمپین گئے بھارڈ تُو نے لے لیا ہے لے جاؤ اگلی سال پھر دیکھیں گے پھر ٹروفی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی اللہ کے رسول نے اس ٹروفی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چیز اس ٹروفی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگو رک جاؤ میں لڑنے نہیں آیا تھا کچھ نہیں لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یا لگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کوئی شکست دی اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں لیکن لوگو میں لڑنے نہیں آیا تھا رکانہ تو ماہرے لڑنے میں رکانہ ہی کوئی ایوارڈ ملتا اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں اس ایوارڈ کا اصلی حق دار رکانہ ہے میں نہیں ہوں آئے رکانہ تم اسلام نہیں لاتے ہو مد لاؤ تم دین قبول نہیں کرتے ہو مد کرو لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی اور میں نہیں لڑتا تو یقینا یہ ایوارڈ تم ہی جیتے اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا لو رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا اس نے پگڑا اور محمد ابن عبداللہ وہ آج اتنے قریب سے دیکھا ایوارڈ دے رہے ہیں اتنا بڑا حجاز اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضروعت میں اس کے حق دار تو رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر کبھی جابر اپنے سمورا نے کہا تھا آئے محمد کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو قابے کے رب کی تضم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پر جو چمک رہا ہے اس کو خسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے آسمان پر چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حق دار ہے وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَا قَدْتُ عَيْنِي وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِ دِن نِسَاؤ آج محمد ابن عبداللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَا قَدْتُ عَيْنِي میری آنکھوں نے آپ سے پہلے دنہ حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِ دِن نِسَاؤ اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی رہی ہے آپ حسین ہے جمیل ہے اس چہرے کو بار بار دیکھتا ہے رکانہ اے والڈ پگڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اے والڈ اٹھا کر زمین پر پڑک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد مجھے سے اے والڈ کی نہیں اسی اے والڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا گھو دیتے ہیں وَاَشْحَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاَشْحَدُوا النَّا مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ کلمہ پڑتا ہے رکانہ اور اسلام قبول کر لیتا ہے باپ کیجئے گا میرے بھائیو اللہ میں اپنے قیم نے ذات الماد میں لکھا ہے کہ رکانہ اسلام لے آیا لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا وہ اسلام سے متاثر ہوا ہے لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا لیکن میں نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے وہ ذات الماد کا دیا ہے ابن قیم کا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر بہادری دکھانا مقصد تھا مجھے کہ آپ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ اس بہادر نبی کی قوم ہے جو آج بزدلی کا شکار ہوتی ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے اس کو فیصلے کرنا نہیں آتا ہے یہ قوم متحد نہیں ہوتی ہے بھائیو ایک احساس دلا دیا میں نے تو یہ بہادر تھے محمد و رسول اللہ اور چھٹی صفت کیا بتائی گئی پانچ ہو گئی پراکرمی بہادر ہوں گئے دانی چھٹی صفت وہ خیرات کرنے والا دانی دان کرنے والا ہوگا اللہ کے رسول سے زیادہ دان کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا دان کرنے والا کوئی نہیں ایک فقیر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو کچھ تھا ہی نہیں آپ نے کہا بھی تو نہیں ہے کہنے لگا میں کیا کرو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ کہیں سے آئے گا تو دے دوں گا بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں دوسرا آ گیا دینے تو آیا نہیں مانگنے آ گیا اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو آپ نے کہا تو بھی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں تیسرا آ گیا اللہ کے رسول مجھے بھی اللہ کے نام پہ ہے کچھ نہیں آپ نے کہا چھتو بھی بیٹھ جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد چار عوقیہ چاندی کہیں سے آگئے سونا چار عوقیہ سونا کہیں سے آگئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عوقیہ تینوں کو دے دیا جاؤ اب ایک بچ گیا آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یہ سوچ کر ابھی شام دور ہے ہو سکتا کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ اس کو دے دوں گا کیونکہ صدقی کا مال ہے شام ہو گئی کوئی نہیں آیا اور ایک عوقیہ سونا اللہ کے نبی کے پاس رکھا رہا عشاء کی ازان تک کوئی نہیں آیا اللہ کے نبی سو گئے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے دروازہ کھولا دیکھا باہر کوئی نہیں وہ سونا اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا ایک عوقیہ آپ نے حضور بنایا پھر باہر نکلے دے گا کوئی نہیں پھر اندر آئے دو رقعہ نماز پڑھی پھر آپ باہر نکلے کی دیکھیں کوئی ضرورت بند مل جائے اس کو دے دوں لیکن کوئی نہیں پھر آپ نے دو رقعہ نماز پڑھی پھر باہر نکلے کوئی ضرورت بند دیکھ جائے اس کو دے دوں لیکن کوئی نہیں پھر آپ آئے پھر دو رقعہ نماز پڑھی پھر ضرورت بند کو دیکھا لیکن کوئی نہیں حضرت عائشہ کہتی اللہ کے رسول میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا آپ بار بار باہر جاتے پھر آتے پھر نماز پڑھتے پھر باہر جاتے آپ کا پیڑ تو ٹھیک ہے موشن تو نہیں ہو گئے آپ بار بار کیوں جا رہے ہیں باہر آپ کو دست تو نہیں لگ گئے لیڈرین تو نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں عائشہ سو جاؤ تم سو جاؤ فرمایا میں کیسے سو جاؤں میرا سرکاج میرا شوہر پریشان ہو بار بار گھر سے نکلتا ہو بستر پہ آتا ہو کمرے میں آکے نماز پڑھ کے پھر باہر جاتا ہو پھر بیچین ہو اور بار بار باہر نکل رہا اور میں سو جاؤں فرمایا عائشہ نکال آس سونا کہ اس ایک آگیا سونے نے میری نیند حرام کر دی ہے مجھے سونے نہیں دے رہا ہے یہ صدقے کا مال ہے ضرورت مت کہاں گئے کہ اس کو پہنچاؤں میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ چار آگیا آیا تھا تین تو میں نے دے دیا ایک بچ گیا اگر آج کی رات میرا انتقال ہو گیا اور ایک آقیا سونا میرے پاس رکھا رہا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا اس کو کیا مو دکھاؤں گا اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ضرورت مند کو دے دیا جائے اتنے بڑے دانی اتنے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی صفت ہو گئی دانی اور ساتھویں ہے کرتک گیا احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں اللہ کے رسول نے جس پر احسان کیا کبھی جتایا نہیں اے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا آج بہت سے لوگ والا نا ہاں کیا ہوا ایک پرگرام چاہیے نے سب ڈیٹ کھالی نہیں ارے بھول گئے مجھے نہیں پہچاند پا رہا ہوں ارے وہ ملے تھے نا فلانجے کہ ہوتل میں ہم نے کھانا کھلایا تھا پریسر منانے کی کوشش ہاں اچھا اچھا وہ ہم اسٹیشن پہ آپ کو چھوڑنے گئے تھے اپنی گالی پہ بٹھالا تھا پریسر اچھا ارے بھائی دیکھیں گے اچھا بہت جلدی بھول گئے ارے بھولے نہیں سب یاد آ گیا بھائی لیکن ابھی ٹیٹ نہیں ہے بڑے عجیب آدمی ہو یار احسان کرے گا لیکن جتائے گا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان کر کے جتایا نہیں وہ عبداللہ ابن حبی بن سلول جس نے اممہ عائشہ کو گالی دی اور جس نے اللہ زنا کا الزام لگایا جس نے اللہ کے رسول کو زلیل کہا جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا کہتا اللہ کے رسول میرے باپ نے جو کیا کیا میں جانتا ہوں کہ میرا باپ جہنمی ہے لیکن آج مر گیا میں اس کا بیٹا ہوں کیا چاہدے ہو آپ کے جسم پر جو چادر ہے یہ کمیز یہ چادر آپ دے دیجئے کیا کروگے اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا شاید جب تک آپ کا لباس میرے باپ کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے قبر کے اندر اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے وہ چادر دے دی حضرت عمر نے وہ چادر پگڑ لی اے اللہ کے نبی جس نے امی آئشہ کو تومت لگائی ہو اور آپ کو پوری زندگی گالی دیتا رہا ہو آپ اس کو چادر دے رہے ہیں اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آسو اور کیا کہتے ہیں آئی عمر جو چادر میں نے اس کے بیٹے کو دے دی ہے تم اس کو چھیننے کا حق نہیں رکھتے ہو اگر میرے چادر کے پہننے سے میرے چادر کے پہنا دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا میرا کیا نقصان ہو جائے گا پہنا لینے دو عبداللہ ابن عبیق کا بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے رسول کی چادر اڑا دیتا ہے اور اسی حال میں قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے کسی نے کہا جب تیرے باپ کو نبی چادر دے سکتے ہیں تو تیرے باپ کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑا سکتے کہا اللہ کے رسول ایک احسان ہونکر کور کر دیجئے میرا باپ تو مر گیا ہے آپ اگر میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا اے اللہ کے رسول شاید آپ کی زبان سے نکلنے والے دعایا کلمان سے اللہ میرے باپ کو بخش دے اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں عمر فاروق پیچھے سے نامن کھیجتے ہیں عمر فاروق پیچھے سے نامن کھیجتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پیچھے سے میرے نامن کو چھوڑو اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا آپ آگے کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا آسمان سے جبرئیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ستر مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائی مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا اس کو نہیں بخشے گا اللہ کے نبی پلٹ گئے اور عبداللہ ابنہ عبائی کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے ابھی ابھی مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے ستر بار بھی جنازے کی نماز پڑھو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا اگر مجھے معلوم ہو جائے ستر کے بعد پڑھنے پر اللہ بخش دے گا تو میں پچھتر بار بھی پڑھا دیتا اسی بار بھی پڑھا دیتا لیکن اللہ کی کہنے کا مطلب یہ کہ میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں چاہے آپ پوری زندگی اس کے لئے دعا کریں اب میرا جنازے کی نماز پڑھانا بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی نے مجھے منع کر دیا ہے یہ احسان آپ نے کیا کھڑے تک ہو گئے لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک تھا آپ کا یہ برتاؤ تھا تو یہ ساتھویں صفت کہ وہ احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں اور آٹھ میں صفت یہ ہے وہ دیاوان ہوگا دیا کرے گا دیا پر تو ہم نے مثالیں آپ کو دے دیں اللہ کی رسول جانبر تک میں دیا کرنے والے تھے جانبر تک پر پرندوں تک پر دیا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اوٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے اور ان کے پیٹ میں حمل تھا بچہ تھا زینب کے پیٹ میں اور حبار اپنے حصفت نے تیر مارا کھا گیا خطا کر گیا اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے پیٹ پھڑ جاتا ہے زینب اوٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے اسی حال میں زینب کو مدینہ لائے گیا اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ زائے ہو گیا ہوش میں آئی یہ پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ زائے ہو گیا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دپن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے آنکھوں میں آنسو فرمایا یہ محبت کے آنسو ہے جو اللہ نے ہر باپ کی دل میں بیٹی کی محبت ڈالی ہے یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ماری گئی ستائی گئی یہاں تک کہ میری بات مان کر چلتی تھی اور آج اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی چلی گئی دس سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا مدینہ سے نکل کر آپ مکہ میں آئے تو آپ نے اعلان کر دیا لوگوں جو اس نے ہمارے ساتھ جرائم کیے اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا آپ ایک ایک کو معاف کرتے جار ہیں حمزہ کے قاتل حمزہ کا چچا کا کلیچہ چبانے والی کو پیٹ پھوڑنے والی اور ناک کان کاٹ کے اس کو تھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندہ کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور کہا ہندہ میرے سامنے مت آیا کر بس اتنی گزارش ہے میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دے گئے ایک اور آنگ بھی کھڑائے کہا اللہ کے نبی میں ابھی مجرم ہو مجھے بھی معاف کر دو آپ مسکرائے کہا میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے ایسے ہی معاف کر دیجئے فرمایا نہیں نہیں سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا اب تم بھی اپنا جرم بتاؤ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اوٹنی کو لیکن وہ تیر زینب کی پیڑ میں لگا تھا زینب کا پیڑ پھٹ گیا تھا اور اس کے پیڑ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا ہائے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا آپ نے کہا تم ہی بار اپنے اسمد ہو اس نے کہا آپ بیٹے تھے کھڑے ہو گئے اور آنسووں کا سمندر آنوں سے بہنے لگا فرمایا اے ہی بار آئے میری بیٹی کے قاتل آج تو میری آنخوں کے سامنے آ گیا ہے آئے ہی بار مکہ کی تیرہ سالہ زندگی اور مدینہ کی دس سالہ زندگی تئیس سال کی زندگی میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے اگر وہ تکلیف ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائیں اور جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں میرے باہوں میں اس نے اپنی آخری سانس لی اور اس کا پھٹا ہوا پیٹ جب میں نے دیکھا تو آئے ہی بار اسے ایک دن کی تکلیف اگر ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائیں اور ترازو اٹھائی جائیں تو قسم اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آئے ہی بار آئے ہی بار تئیس سال کی ترازو کا پڑھنا اٹھ جائے گا اور ایک دن کی وہ تکلیف کا پڑھنا بھاری ہوگا اس دن کی ایک دن کی تکلیف تئیس سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹے گی لیکن میری چوکٹ پر معافی کے مانگنے کے لیانے والے ہی بار جا جا اوہ میری بیٹی کے قاتل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا آئے ہی بار جا میں نے تیرا خون بھی بخش دیا آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی پاور آپ کے ہاتھ میں تھا آپ چاہے تھے تو یک منٹ میں اس کو قتل کر سکتے تھے اور کوئی روپ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اب پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لیکن پاور آنے کے بعد معاف کر دینا بڑا کمال ہے یہ دیعوان تھے رحم کرنے والے تھے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر رحم نکال دیا جائے تو دیش بگاڑ کے راستے پہ آ جاتا ہے اللہ کے رسول تو بنانے آئے تھے دنیا کو تو بگاڑ کے راستے پہ کیسے لاسکتے تھے اس لئے آپ نے اپنی بیٹی کے قتل تک کو معاف کر دیا میرے بھائیوں کتنے بیس سال سے جلسوں میں آ رہا ہوں آپ کے علاقوں آس پاس کے علاقوں میں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنو تم اس ملک کے پردھانے منتری نہیں بن سکتے یہ فیکٹ ہے یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم راجہ نہیں بن سکتے تم وزیر آزم نہیں بن سکتے اس ملک یہ لیکن اگر تم ایک ہو جاؤ اگر تم متحد ہو جاؤ اور پورے بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائیں تو میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رب قعبہ کی قسم تمہارے بغیر بھی کوئی پردھانے منتری نہیں بن سکتا کوئی وزیر آزم نہیں بن سکتا تم اپنی طاقت کو پہچانو تم اپنے وجود کو پہچانو تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا اور ہو رہا ہے تمہیں بانٹا جا رہا ہے تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے تمہارے درمیان نائتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے تمہارے بوٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بیہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے تم پہچان نہیں پا رہے ہو سمجھ نہیں پا رہے ہو یہ تمہیں ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری جو ابھی تمہیں خوش نہیں آرہا ہے تمہیں خوش نہیں آرہا ہے خوش آئے گا الیکشن کے بعد خوش آئے گا ابھی نہیں آئے گا ہم پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک صحاب ایسے تھے نام لینا ضروری نہیں ہے ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یوپی میں گھسنے نہیں دیا گیا ہمارے ہاں اخلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا ان کو بار بار اجازت مل رہی آئیے یہاں آئیے وہاں آئیے پھر بھی ہماری کوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہمارے عقل میں بھیس کا گوبر بھرا ہوا ہے ہم سمجھ سے دور ہیں ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پرہن منتری کے بارے میں ایسا بول دیا یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے میرے بھائیوں ہمیں جذبات سے نہیں ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے اس ہوش کے ناخل لیجئے ورنہ آپ کے بھاٹول سے جو گوشت جاتا ہے کلکتہ وہ بھی نہیں جا پائے گا مولانا کوئی اتنی باریکی کی بات معلوم بھی ہے جاسوس لگائے ہیں میں نے ہر جگہ سب معلوم ہیں وہ یہ میرے بھائیوں احساس پیدا کریئے اپنے اندر احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریئے کتنے جلسوں میں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو اپنا ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہسپیٹل میں اپنے پھوپیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا دس سال پہلے آپریشن کر آیا تھا ڈاکٹر نے بچا لیا لیکن دس سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا اور یہیں کینسر اس نے کہا پیر نہیں بچا پاؤں گا اور کٹوایا وہ بنا کر رہا تھا میں نے کہا نہیں تو میں زندہ رہنا ہے ایک طرف زندگی تھی ایک طرف پیر تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کڑے اس نے کہا مر جانے دو جتنے دن زندگی جی لینے دو ایسی زندگی سے کیا فائدہ لیکن میں نے اس کو کہا نہیں زندگی رہی گی تمہاری کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے اس کے کلیجے سے پوچھو جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے پیر کڑ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لئے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑھا تو کر دو کر دو چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو مسلمانوں بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑھ رہی ہے تو دے دو لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو بلکل وہ حال ہے کہ بیری بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا آئی ڈلیوری کا ٹائم ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں خطرناک ماحول ہے یا تو ماں کو بچا سکتا ہوں یا بچے کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں اور جرجیس صاحب کلیجے میں پتھر رکھ کر کہتے ہیں وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اس لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا تو کر دو بڑے نقصان کو بچا لو یعنی بیوی کو بچا لو اور بچہ جا رہا تو جانے دو حالانکہ بچے سے بھی ہمیں محبت ہے لیکن چھوٹا نقصان ہم گوارہ کر رہے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بنگال کے آنے والے چناؤں میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے تب ہی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں پلاننگ ہے پلاننگ ہو رہی ہے پلاننگ میرے بھائیوں باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے دیکھ رہا ہے آج پھلانے استیفہ دے دیا پھلانے استیفہ آپ کو کیا لگتا ہے استیفہ ایسی مل گیا ہے ہم دے رہے تھے سو روپے اوپر سے ان کا آفر آ گیا ایک ہزار روپے آدمی نے الزام لگا دیا ممتہ جی ایسا کر رہی ہے اس لیے ہم استیفہ دے رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں سو کی جگہ کوئی ہزار دے گا تو آدمی وہیں جائے گا یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے لال پھاٹک اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو سی بی آئی جانچ کے لئے تیار رہو بشارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استیفہ دے رہا ہے یہ ساری چیزیں صاف و کلیر ہو چکی ہیں پورا ہندوستان تمہارے بنگال کی طرف نظر جمعے بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں اس وقت یو پی کی نظرے بھی تمہاری طرف ہیں پورے انڈیا کی نظرے تمہاری طرف ہیں بلکہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی نظرے تمہارے چناؤ کی طرف ہیں تمہارے الیکشن کی طرف ہیں یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہا جانا ہے کہا نہیں جانا ہے ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے نہ میرا حق ہے پرچار کرنے کا اور نہ کبھی ہم پرچار کرنے کے لئے کسی کی طرف سے اترے